اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخست مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخست فلانا خلیلا محترم حضرین درس دین امیلی بھائی و بزرگو نوجوانوں اسلامیک انفارمیشن سینٹر کے اس مسلے میں اللہ کی عبادت کرنے والے مسلے میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیه کی یاد کرو وہ دن جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائیں گے اور وہ ظالم اپنا ہاتھ چباتے ہوئے یہ عرض کرے گا یا لیتن اتخستو مع الرسول سبیلا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا راستہ چنا ہوتا آپ کو اپنا دوست بنایا ہوتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش میں نے فلان کو فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اس آیتِ کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ایک لفظ ظالم استعمال کیا ہے اگرچہ کس کے مصداق عرب کے مکہ کے کچھ خاص کفار ہیں جن کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن قرآنِ کریم ہماگیر ہے اس کا پیغام عالمی ہے ہر وقت ہر علاقے اور ہر انسان کے لئے جو اسے پڑھے وہ قاری اس کا مخاطب ہے ظالم اپنا ہاتھ چباتے ہوئے کہے گا ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کی تعریف علماء نے کی ہے وَدْوَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ کسی چیز کو اس کی نامناسب جگہ پر رکھ دینا اس کو ظلم کہتے ہیں اب موزہ ہے اسے آپ سر میں پہننے لگیں تو یہ کیا ہوا ظلم ہے ٹوپی ہے اسے آپ پیر میں آپ چٹھانے لگیں تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے میرے بھائیوں شرک ہے قرآن میں اللہ نے سورہ لقمان میں اعلان فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ کی بے شک شر سب سے بڑا ظلم ہے کیوں اس لئے کہ اللہ رب العالمین سے بڑا محسن ہم سب کے لئے ہے کوئی نہیں اسی نے ہمیں پیدا کیا ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہی معبود حقیقی ہے یہ پیشانیاں ہماری اسی کے سامنے جھکنا چاہیے یہ رکو اور سجدے صرف اس کے لئے ہونے چاہیے اکیلا اسی کو حاجت روہ اور مشکل کو شاہ سمجھا جانا چاہیے اب اگر یہ چیزیں ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لئے تصور کریں یہ رکو اور سجدے کسی اور کے سامنے کرنے لگیں یہ پیشانیاں کسی اور کے سامنے ٹیکنے لگیں اللہ کے علاوہ کسی اور اس کی مخلوق میں سے کسی کو حاجت روہ اور مشکل کو شاہ مان لیں تو یہ کیا ہے بولو ظلم ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ اگر انسان نے اس دنیا میں توبہ نہیں کر لیا تو کل قیامت کے دن یہ ظلم معاف ہونے والا نہیں اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق پتا فرمائے اچھا دوسری چیز اس آیت میں جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ وہ انسان اپنا ہاتھ چبائے گا غصے سے وہ ظالم اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول سے دوستی کی ہو ان کا راستہ ہم نے چنا ہوتا ان کے ساتھ میں چلا ہوتا آج یہ دن ہمیں جنا دیکھنے پڑتا اور پھر آگے ہے ہائے افسوس کاش میں نے فلان فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا خلیل خلط یہ صداقت اور دوستی کی کہہ لیجئے سب سے مضبوط کریے خلط ابراہیم کے لئے خلیل اللہ کہا جاتا ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل کہتے تھے صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی روایت ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اوسانی خلیلی علیہ الصلاة والسلام اللہ تشعب الخمر فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرْف ابو دردار رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میرے خلیل میرے جگری دوست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی ہے کہ دیکھو شراب مت پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے مفتاح کی ہے یہاں پر دیکھیں حضرت ابو دردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے اپنا خلیل کہہ رہے ہیں یہ آیت ہمیں یہ پیغان دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں دوستی صحبت ہم نشینی یہ بہت ہی موثر ہتھیار ہے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے ہمارے فرینڈز کون ہیں ہمارا سرکل کیا ہے سرانڈنگ میں ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں سورن ابو دعوت کتاب العدب پڑھیں گے تو ایک بڑی واضح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر آ جاتا ہے تو اے میرے صحابہ تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے تمہارا دوست کون ہے کس سے تمہاری دوستی ہے تمہارے فرینڈز سرکل میں کون سے لوگ ہیں انسان دوستوں سے ان کی صحبت سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اپنا دین بیچ دیتا ہے ان کے دین پر آ جاتا ہے اور آج دیکھیں میرے بھائیو اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کا ماہور کس طرح سے ہمارے نوجوانوں میں ارتداد کی ہوائیں اور لہریں بہ رہی ہیں ہمارے نوجوان بچے اور بچی ہیں اپنا دین بیچ رہے ہیں اپنے دھرم کا سعودہ کر رہے ہیں آج ہماری سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس لئے میرے بھائیو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کی صحبت ان کا اٹنا بیٹھنا ان کی ہمنشینی ان کی دوستی کس کے ساتھ اگر آپ اچھے مربی ہیں تو آپ کی نظر اس پر ضرور ہونی چاہیے ورنہ بہت ایسا ممکن ہے کہ ایک نوجوان آپ کے ساتھ نماز پڑھنے آتا ہو لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ یہ شکایت لے کر آئیں کہ مولانا ذرا میرے بیٹے کو سمجھائیے ابھی تو نماز سے دور ہو گیا وجہ کسی کی صحبت میں آ گیا میرے بچے کو تو سگریٹ اور بیڑی کے دھوئے سے نفرت تھی لیکن مولانا کیا بتاؤں اب تو وہ اسموکر بن گیا کیوں اس لئے کہ کسی اسموکر کی صحبت میں آ گیا تو میرے بھائیوں بچوں کی تربیت کو لے کر ہمیں ان کے فرینڈ سرکل پر نظر رکھنی ہے کبھی اللہ موقع دے اگر آپ نے واقعی کسی مدبوری کے تحت یہ انڈرویڈ فون ان کو دے رکھا ہے جس سے بچا کر رکھنا چاہیے بہت محلک ہتھیار ہے ان نئی نسلوں کے لئے اگر وہ پڑھ رہی ہیں اور پڑھنے پر وہ نسلیں ہماری توجہ دے رہی ہیں تو ہمیں اپنا موبائل یا اپنی وائف کا موبائل بس گھر میں انہیں استعمال کرنے کے لئے دیجئے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی انہیں اس موبائل کا مالک اور آنر بنا دینا یہ ہماری میرے بھائیوں کہہ لیجئے نادانی اور اگر کسی مدبوری سے آپ نے دے دیا ہے تو پاسورڈ اپنے پاس رکھئے جب چاہیں آپ کھول کر اسے چک کر لیں ان کا فرینڈ سرکل کونسا ہے اس پر بھی نظر رکھیں آج کل فرینڈ شپ کے لئے بچوں کو میرے خیال میں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ دیکھیں اس نئے زمانے میں نیا ہے زمانہ نئی روشنی ہے جی تو ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی سراؤنڈنگ پر ٹھیک ہے ہم نے نظر رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ ہم بچوں کو مسجد جاتے ہیں لے جاتے ہیں لاتے ہیں اسکول بھیج کر آتے ہیں مدرسے میں ان کی تعلیم کے لئے وہاں تک پہنچاتے ہیں واپس لے کر آتے ہیں لیکن یہ انڈروائیڈ فون یہ سمارٹ فون بھی بہت محلک ہے اور آج کل اس کی دوستیاں ایسی ہیں کہ لوگ غیر محرموں سے بھی یہ بچے باتیں کرتے ہیں اپنی راتیں اسی کے پیچھے گزار دیتے ہیں اور ان بری صحبتوں میں آ کر پتہ چلا ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر ایک دیہات سے دوسرے دیہات کا سفر کرتے ہیں کیوں اس لئے کی دوستی فلان سے ملنا ہے فلان سے اپنی دوستی کا اظہار کرنا ہے ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ آیت کریمہ صادقہ ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلہ ہای افسوس کاش میں نے فلان فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میں رسول اور ان کے ساتھیوں کا دوست بنا ہوتا میں وارسین انبیاء کا دوست بنا ہوتا میں اللہ کی راہ پر چلنے والوں کا ساتھی بنا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو خود اپنے لئے اچھے دوست چننے اور اپنی نئی نسلیوں کے لئے بھی اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی توفیق ادا فرمائے بری صحبتوں سے اللہ تعالی انہیں بچنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن